بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج وہ ریاست ایک ماہ تو وہ ہوتی ہے جو پیٹ میں آپ کو پالتی ہے اور آپ کو تکلیف اٹھاتی ہے دنیا میں آپ کے آنے کے برے سے بڑی تکلیفات سے گزرتی ہے اور وہ سختی کرتی ہے آپ کے اوپر ہر طرح کی اور آپ اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن ایک وہ ریاست جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جان دیتے ہیں مال دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں محبت کرتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں نام اس ریاست کا ہوتا ہے جو وہ ریاست آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو افسوس ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے مجھ کرتے ہیں تو پھر اس کا درز زیادہ ہوتا ہے غیرہ سے تو ویسے ہی امید نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے برکرز کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو کیا گیا اور جس طرح یہ شروع ہوئے بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات صرف اور صرف absolutely not کہنا ہے اس کی وجوہات صرف اور صرف پاکستان کی خود مختاری ہے اس کی وجوہات صرف اور صرف امریکہ کی یا کسی کی بھی غلامی قبول کرنا نہیں ہے اس کی وجوہات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائم متحدہ میں ناموں سے رسالت جانتا ہے اس کی وجوہات مدینہ کی ریاست کی بات کرنا ہے اس کی وجوہات ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرنا ہے اور اس کی وجوہات سب سے بڑھ کر اپنے ملک کی سرزمین کو کسی کے جنگ میں استعمال نہ ہونے دینا ہے بلکہ امن کا بیغام دینا ہے کہ امن میں ہم سب کے ساتھ ہیں کسی اور کی جنگ میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں آج جس طریقے سے یہ الیکشن پہلے تو کیا نہیں گیا خیار پخترخواہ میں بھی اور پنجاب میں بوجود اس کے کہ ہم نے اپنی حکومتیں توڑی اور ثابت کیا کہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم عوام کے لیے پاکستان کے لیے پولیٹس کرتے ہیں اور انہوں نے آئین کو توڑا اور وہ الیکشن نہیں کرائے اس کے بعد پھر جب الیکشن ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے ڈاکومنٹس کو ریجیٹ کیا گیا جس طریقے سے ہمارے لوگوں سے پروپوزر سیکنڈرز کو آوا کیا گیا جس طریقے سے ہم سے بلے کا نشان لے لیا گیا جس طریقے سے اس کے بعد دوبارہ ہمیں آزار ایسیہ سے بھی مرضی کے نشان نہیں لینے دیا گئے عذابتوں میں جانا پڑا یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ وہ بدترین سیلیکشن ہے ان لوگوں کی سیلیکشن ہے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے ان کو مسلط کرنا ہے پنچیس کروڑوان کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی قیمتی باتا رہا ہوں میں خود گواں ہوں اس بات کا ہم لوگ گلے بلیستان کو صوبہ بنا رہے تھے ان کی ایک ڈیوانٹ سی اور ان کا حق تھا تو چیف پنسٹر گلے بلیستان اس وقت نون لیگ کا تھا حفظ سال تو میٹنگ میں بات یہ ہو رہی تھی جنرل پاڑوان صاحب خود موجود تھے بات چی شروع تھی ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کا جو آئینی حقوق ہے ان کو رکاوٹ بن رہے تھے نون ڈیگ والے اور ٹیپرز پارٹی والے تو وہاں پر ہمیں یہ ریپورٹ آئی کہ ہمارے ساتھ تو یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور جو یہ پارٹیاں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہاں پہ جا کے وہ بدگوانی پھیلا رہے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر باجوا صاحب نے چیف پنسٹر نون لی کر رہا تھا اس کو اس نے بولا کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے اور وہاں پہ جا کے ہمیں ریپورٹس آ رہی ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں بنایا چاہتے لیکن ہم تو چاہتے ہیں یہ حکومت بھی چاہتی ہے عمران خان کی پاکستان کے ساتھ چاہتی ہے چیز کہ ان کو آئینی حقوق ملیں اور تم جو یہ ڈرامے کر رہے ہو یہ ہمیں پتا چلتا ہے اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں اچھی طرح اور تمہارے لیڈر کو بھی جانتا ہوں تم بھی کرپٹ ہو اور تمہارا لیڈر بھی کرپٹ ہے یہ الفاظ کس کے ہیں اے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب کے ہمیں کوئی دکھ رہی ہے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا ہمیں وہ دکھ بالکل نہیں ہے ہمیں حکومت جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو لایا گیا ان کے بارے میں آپ کی یہ رہے ان کے بارے میں جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہزاروں عرب روپیہ لوٹا ہے وہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں مل کے آپ نے بٹھا دی کیا یہ پاکستان کی خیر خواہی ہے کیا یہ پاکستان سے وفاداری ہے ایسا بالکل نہیں ہے اور میں نے ایک جلسے میں بھی کہاں تقریر میں کہاں کہ میرا دل جلتا ہے کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں میں ایک فوجی کا بھائی ہوں میرا دل جلتا ہے کہ جب میرا ایک فوجی پاکستان کے ان لیڈروں کو جو غدار ہیں جو چور ہیں جو کرپٹ ہے ان کو سلوٹ کرتا ہے میرے دل میں درد ہوتا ہے اس کا اور میں نے کہا اگر آپ یہ حل دے دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو بالکل میرا دل نہیں چلے گا آپ بالکل ان کو سلوٹ کریں ان کو بٹھائیں ان کرسیوں پر بار بار بٹھائیں اس طرح پہلے بار بار بٹھائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ یہ حل نہیں لے سکتے پچیس کروڑ عوام سے زیادتی نہ کریں پچیس کروڑ عوام پہ ایسے لوگوں کو مسالت نہ کریں جن کے بارے میں آپ یہ حرف نہیں لے سکتے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے میں یہ حرف لیتا ہوں ہر طرح کا حرف لیتا ہوں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اس لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں آج مبارک بات دیتا ہوں پچیس کروڑوں کو جیل میں عمران خواب صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ خواب صاحب پولیٹیکل پارٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی سیاسی مخالف آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے ریاست کو شکاست دے دی ہے پہلی دفعہ یہ ریاست آپ کے خلاف الیکشن رڈ رہی ہے یہ ریاست آپ کو روک رہی ہے پھر بھی روک نہیں پا رہی اور انشاءاللہ یہی ہماری جیت ہے یہی ہمارا مقصد اور یہی ہماری جیت ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جو لوگ چور ہیں جو لوگ کرپٹ ہیں تو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں صبردستی بھی اگر عوام کو ان کی طرف جائے جائے گا تو عوام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی یہی ہماری جیت ہے یہی ہماری فتح ہے یہ پاکستان کی فتح ہے ہم سب ایک فانی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں انسان ہیں سب نے مر جانا ہے ایک دن یہ ہمارا ایمان ہے پاکستان نے رہنا ہے انشاءاللہ تاکیامت رہنا ہے اور ہمارا یہ مقصد کہ ہماری قوم جاگ جائے ہماری قوم ان لوگوں کے پیچھے نہ جائے ان لوگوں کو فالو نہ کرے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے پاکستان کی حقیقی ازادی انشاءاللہ بہت قریب ہیں میری عوام سے اپیر ہے کہ آپ نے آٹھ تاریخ کو نکل کے اپنے گھروں سے بھرپور طریقے سے عمران خان کے جو بھی نومینیٹڈ امیدوار ہیں پورے پاکستان میں ان کا جو بھی نشان ہے آپ نے خود نشان ٹوڑنا ہے کیونکہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی ہے یہ جنگ آپ کے پاکستان کی ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کی ہے آپ کے بچوں کے حقیقی ازادی کی ہے ظلم کے خلاف ہے ظلم سے نجات کی ہے ووڑ کے ذریعے آپ نے ووڑ دینا ہے اور ووڑ دے کر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ آزاد ہیں اور آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنے اوبر کسی کے ذریعے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کے ملک پاکستان کے اور اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات